ڈلی انسی آر میں پردوشن کا لیول بڑھتا ہی جا رہا ہے دو دنوں کی راہت کے بعد ایک بار پھر سے پردوشن کا لیول خطرناک استیتی میں پہنچ گیا ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں دلی کے ساتھ گازی آباد نوائڈا اور فرید آباد میں بھی اس موق دیکھا جا سکتا ہے دلی کے شری نواز پوری علاقے میں ائر کوالٹی انڈیکس پانسو ساٹھ تک پہنچ گیا جبکہ نوائڈا سے سیکٹر ایک سو پچیس میں ائر کوالٹی انڈیکس چھے سو چودہ درج کیا گیا ہے جو بہت ہی خطرناک مانا جاتا ہے دلی انسی آر میں ایک بار پھر سے پردوشن بڑھنے لگا ہے آج ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح کی سیچویشن ہے دلی انسی آر میں سب سے پہلے آپ کو راجپت کی تصویریں دکھاتے ہیں کہ دھن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ فاغ کا سمائے شروع ہو چکا ہے کورا شروع ہو چکا ہے لیکن سماغ جو ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائف جو پولیشن ہے وہ قریب دو سو انہتر تک اس سمائے بنا ہوا ہے جو کی پور کنڈیشن میں ہے یعنی خراب استطیق میں ہے اور وہیں اگر ہم نوڈا کی بات کریں نوڈا سب سے زیادہ پولیٹیڈ ہے اس سمائے جو کی تین سو تیتیس پی ایم ٹو پائنٹ فائف پہنچ چکا ہے اور وہ ایک ویری پور کنڈیشن میں آ چکا ہے زاہر طور پر ابھی حالی میں پولیشن میں تھوڑی سی کمی ضرور دیکھی گئی تھی لیکن جس طرح سے پولیشن لگاتار بڑھا ہوا ہے یعنی خراب کنڈیشن میں ہے وہ ایک بڑی چنتہ کا سبب ہے دوسری طرف کی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے پولیشن جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے انڈیا گیٹ کا نظارہ انڈیا گیٹ دھنڈلا دکھائی دے رہا ہے کلیر پکچر بلکل نہیں ہے لیکن یہ صاف طور پر دکھاتا ہے کہ پولیشن کی استطی جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے پر آلی کو لے کر کے لگاتار راجنی تیوری راجنی تک بیان بھی آ رہے ہیں اور کے اندر سرکار راج سرکار کے بیچ میں اس ماملے پر کئی بار بحث ہو چکی ہے لیکن کوئی ریزلٹ ابھی تک نہیں نکل گایا اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے اور ایرون فورمولا لگو کیا گیا اس سے کیا فائدہ ہوا کتنا پردوشن کم ہوا اس کا بھی کوئی آخلا پیش نہیں کیا گیا حالانکہ کہ جریوال یہ ضرور کہتے ہیں کہ پچیس فیسدی پولیشن جو ہے وہ کم ہوا ہے جنیندر کے ساتھ سیدہ میرے اسے نیوز نیشن دلی چھوٹے سے برک کے لئے رکھ رہے ہیں فورم واپس لوٹیں گے آپ بنے رہیے گا ہمارس